کیونکہ جب اللہ دلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو قرآن کریم میں چار جگہ یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے ان کو اس لئے بیجا ہے تاکہ یعلموہم الكتاب تاکہ یہ کتاب اللہ کی تعلیم دے اور کتاب کی تعلیم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ فرمایا اور یتلو علیہم آیاتی ہی کا ذکر الگ فرمایا یعنی یہ مقصد بیان فرمایا سرکار دعوال اقتصاصل کی تشیب آوری کا کہ یہ لوگوں کے سامنے تلاوت کریں اللہ کی آیتوں تو تلاوت کرنا ایک مستقل وقت اور یعلموہم الكتاب ان کو کتاب کی تعلیم دے تو تعلیم دینا ایک مستقل وقت یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو جو الگ الگ بیان فرمایا اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کو آدمی اگر صرف پڑھے اگر اچھے سمجھے بغیر پڑھ رہا ہو تلاوت کریں یہ تلاوت بھی بتا کہ خود مقصود ہے اور اس تلاوت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے عجر ملتا ہے اور حدیث پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک تلاوت کرو گے تو ہر حرف پر اللہ تعالیٰ دس نیکیاں تمہارے نام آئے عمال میں اضافہ پڑھتا ہے لہذا یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا یہ قرآن کریم کی جو تعلیم بچوں کو دی جاتے ہیں ناظرہ یا حمد کرائے جاتا ہے ایسی عمر میں کرائے جاتا ہے جب وہ قرآن کریم کا مطلب ہی سمجھتے ہیں ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا حمد کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھلا قرآن کو توتے مینہ کی طرح رٹانے سے کیا حاصل ہے علیہ وسلم جب یہ معنی نہیں سمجھتے مطلب نہیں سمجھتے قرآن کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ اس کا مطلب سمجھیں اس کا معنی سمجھیں لیکن یہ لوگ یہ بچے کچھ سمجھتے تو ہیں نہیں اور ان کو آپ نے توتے مینہ کی طرح قرآن کریم کو رٹا دیا تو اس سے کیا حاصل ہے تو خوب سمجھ لیجئے کہ جو لوگ تلاوت کی اہمیت محسوس نہیں کرتے ان کو قرآن کا مطلب بھی سمجھتے میں نہیں آتا کیونکہ یہ پہلی منزل ہے پہلی سیڑھی ہے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا نازل فرمایا کہ جب نازل کر رہے تھے حضرت جبریل عصد والسلام جب تشیب لا رہے تھے اور حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل فرما رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یعنی جب ہم جبریل عمین کے ذریعے قرآن کریم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہوں تو آپ ان کی طریقے تلاوت کی کا اتباہ کیجئے یعنی جس طرح جبریل عمین نے قرآن پڑھا اس طرح آپ بھی پڑھ گئے تو اس طرح پڑھنا بضات خود بہت پھر آگے فرما ہے اور جہاں تک معنی سمجھانے کا تعلق ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے معنی آپ کو سمجھائیں گے آپ کے ذنسین مبارک پر اس کا حلم نازل فرمائیں گے لیکن یہ سمجھ دیجئے کہ پہلا پہلی منزل یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھو صحیح طریقے سے پڑھو اس طرح پڑھو جس طریقے سے جبریل عمین لے کر آئے تھے جس طرح انہوں نے پڑھا تھا اذا قرآنہو فتب قرآن تو یہ بناتے خود مقصود ہے کہ قرآن کریم کیوں صحیح طرح پڑھنے کا صحیح آئے اور یہ اس عمت محمدی اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے دنیا کی کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں ملے گی کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے ایک ایسا مستقل علم ایجاد کر دیا جس کی کوئی مثال کسی مذہب میں کسی ملت میں کسی قوم میں نہیں ہے اور وہ ہے علم تجوید علم تجوید تجوید کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سا حرف کس طرح نکلے گا کس مخرج سے نکلے گا کہاں سے نکلے گا کیا اس کی سپاہت ہوں گی کس طرح نکالا جائے گا یہ علم تجوید کا بنیادی مقصد ہے یہ بتا دیا کہ جتنے حروف ہیں قرآن کریم میں انتیس حروف ہیں تو اس انتیس حروف میں سے ہر حرف کو نکالنے کا عدا کرنے کا کیا طریقہ صحیح ہے یہ علم تجوید میں مدون کر دیا گیا دنیا کی کسی زبان میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ اس میں بتا دیا کہ عین کہاں سے نکلے گا اور غین کہاں سے نکلے گا اور سا کہاں سے نکلے گا سا کہاں سے نکلے گا کس طرح نکلے گا اس کو مدون کر دیا اور اس کی عملی تربیت دے دی دنیا کی کسی زبان میں آپ کو اس کی نظیر نہیں ملے گی کہ آج انگریزی زبان اتنی عالمی زبان بن چکی ہے لیکن کوئی اگر اس میں یہ بتایا کہ بھئی یہ جو حروف ہیں ٹی کہاں سے نکلتا ہے اور ٹی کہاں سے نکلتا ہے اور کس طرح اس کی ادائیگی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے کوئی اس کو مدمن طریقے سے بتانے ساتھ لیکن مسلمانوں نے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ علم تجوید کے ذریعے قرآن کریم جس طرح جبریل امین نے پڑھا تھا اسی طرح پڑھنے کا سلسلہ چودہ سو سال سے آگ تک جڑا آتی الحمدللہ پورے اتمنان کے ساتھ کہا جاتا ہے جو علم تجوید کی پابندی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے وہ اس طرح پڑھتا ہے جس طرح جبریل امین لے کر آئے تھا جس طرح انہوں نے پڑھا تھا لہذا پڑھنا بتا کہ خود مستود ہے یطلو علیہم آیات اور اس کے ذریعے قرآن کریم کی یہ پہلی سیڑی ہے اور جو یہ پہلی سیڑی تیہ نہیں کرتا صحیح طریقہ سے اس کو پڑھنا نہیں ہاتا اور غلط پڑھتا ہے وہ کبھی اس کے معنی بھی صحیح نہیں تمہتا اس کا مفہوم بھی صحیح طریقہ سے نہیں تمہتا لہذا پہلی سیڑی ہے اور یہ جو ہمارے مدارس میں کوشش کی جاتی ہے جو بچے کو شروع سے ناظرہ پڑھوایا اور حمز کروایا یہ اس وجہ سے کہ اس کی عمر اس کام کے لئے موضوع ہے کہ وہ اس کو نسبتہ آسانی سے یاد کر سکتا ہے جب وہ یاد کر لے گا قرآن ایک بطاق اس کے سینے میں بیٹھ جائے گا اس کے بعد پھر جب آگے پڑھے گا تو قرآن کریم کے انوار و برکات اس کو حاتل ہو اس لئے مقاسب کے اندر اس کا اعتمام کیا جاتا ہے بہتے لوگ اس کو کوئی علمی نہیں سمجھتے مجھے یاد ہے کہ میرے بھائی مران رمہ مدرفی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو آیا تطعیب آتا فرمائے وہ جب حمز کر رہے تھے میں تو حمز کرنے سے معروب رہا لیکن میرے بھائی بڑے بھائی حافظ نے حمز کر رہے تھے تو جب کوئی پوچھتا کہ آپ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو جب آپ میں کہتے ہیں کہ میں پرانے کریم حمز کر رہا ہوں تو لوگ بہت لوگ سوال کرتے تھے اس وقت کہ نہیں نہیں ہم آپ کوئی تعلیم کیا حاصل کرنا مطلب ہے کہ حمز کرنا کوئی تعلیم حاصل کرنا ہی نہیں تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی تعلیم کا حصہ نہیں ہے لیکن مسلمان کی تعلیم کا پہلا حصہ یہ پرانے کریم کا چاہے ناظرہ ہو چاہے ہو یہ سب سے پہلا حصہ ہے اور مدارس میں الحمدللہ سب سے پہلے اس کے اطمام کے مدارس میں حصہ ہے